پاکستان اور انگلینگ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پاکستان کرکیٹ بورڈ نے دوسرے ٹیسٹ میچ کے لیے ہائیران کن پلنگ الیون کا اعلان کر دیا کسی فارس باروں کو نہ کھلانے کا فیصلہ ایک میڈیم پیسر کے ساتھ پاکستانی ٹیم دوسرے ٹیسٹ میچ میں اترنے جا رہی ہے کن کھلانے کو نظر انداز کر دیئے گئے ہیں کن کھلانے کو پلنگ الیون کا ایسا بنایا گئے ہیں جاننے کیلئے اس ویڈیو کو آخر تیز ضرور دیکھئے پاکستان اور انگلینگ کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ پندرہ سے انیس اکتوبر کو ملتان کرکیٹ سٹریڈیا ملتان میں کھیلا جائے گا اگر ہم بات کرنے لیفت و ٹیمن کے بارے میں تو پاکستان کے ناظرین اے سپورٹ پی ٹی وی سپورٹ اور تماشا موبیل ایپل لائب دیکھ سکیں گے پاکستانی پلنگ الیون کے والے سے بات کریں تو تو تین ریگولر سپن بولار ایک سپن آر راؤنڈر ایک میڈیم پیسر آر راؤنڈر کے ساتھ ٹیم اتنے جا رہی ہے جبکہ محمد دورائرہ کو بھی ناظر انداز کر دیا گیا ہے کامران غلام کو چانس دیا گیا ہے پاکستانی پلنگ الیون کے والے سے بات کریں تو سیم ایوب اور عبداللہ شفیق انہیں کا آغاز کریں گے نمہ تین پوزیشن کے لیے کپتان شان مسور نمہ چار پوزیشن کے لیے کامران خولنا نمہ پانچ پوزیشن کے لیے نیب کپتان سا او شکیل نمہ چھے پوزیشن کے لیے محمد رزوان نمہ سات پوزیشن کے لیے سپن آر راؤنڈر سلمان علی آغا نمہ سات پوزیشن کے لیے نمہ آٹھ پوزیشن کے لیے میڈیم پیسر آر راؤنڈر امی جمان نمہ نو پوزیشن کے لیے سپن بولار نومان علی نمہ دس پوزیشن کے لیے سپن بولار ساجد خان اور امار 11 پوزیشن کے لئے سب پن بولا ذہن محمود پلنگ 11 کا حصہ ہوں گے